اچھا جی عراق سے ویلاغ نمبر 11 میں ویلکم ہو گیا آج اس ویڈیو میں پاکستان روانگی کی تیاری ہے اور بغداد ائرپورٹ کے کچھ مناظر ہوں گے اور کچھ زیارات ہیں لے جی سب سے پہلی زیارت میں آپ کو لے کے آیا ہوں الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر مبارک جو آپ کا گھر تھا جہاں پہ یہ ہم نے اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے اور ناظرین یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل اور کفن دیا گیا اچھا جی یہ باہر سہن کی چھاتے ہیں جس کو آج بھی کور کیا گیا ہے سادہ طریقے سے کوئی اس میں سیمت وغیرہ کا استعمال نہیں کیا گیا اور اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنوان بیرل امام علی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر یہ کنوان ہوا کرتا تھا اور یہ ہم باہر کے مناظر دکھا رہے ہیں اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ مسجد کی مناظر ہیں اور یہ سامنے یہ جو مزار شریف نظر آ رہا ہے اسلام علیکہ یا خدیجہ بنت امیر المومینین یہ حضرت علی کی بیٹی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار شریف ہے اور اب ہم اس وقت داخل ہو رہے ہیں مسجد علی حضرت یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ حضرت علی بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے اور سارے معاملات دیکھا کرتے تھے سنا کرتے تھے اور اس وقت جو میں جگہ دکھا رہا ہوں یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام آپ کا مسلح اور بالکل اس کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آپ کا مسلح اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہ محراب جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب نماز پڑھا رہے تو آپ کے اوپر حملہ گیا گیا تھا یہ وہ محراب ہے بلکل یہ اندر کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں زوم کر کے اس کو بلکل اب اس وقت یہ کورڈ ایری ہے کورڈ کر دیا گیا ہوا ہے میں نے جالی میں سے یہ ویڈیو لی تھی اور یہ محراب ہے اسی مسجد کی زیارت کے لیے کچھ ٹریپس کار آیا ہوا تھے سکول کالیجز کی طرف سے اور یہ ہے جی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا روزہ مبارک یہ سفیر حسین تھے حضرت مسلم بن عقیل تو ان کے روزہ مبارک سے نکلتے ہی ہیں سامنے ہی ایک اور بڑے جیت صحابی السلام علی کا یا حانی بن عروہ تو یہ ان کا مطلب آمنے سامنے مزا آ رہا ہے اسی مسجد علی کے اندر ہی اچھا جی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں حضرت کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے مزار شریف پہ اور یہ باہر کا منظر ہے اور اب ہم اندر جاتے ہیں تو یہ اندر مزار شریف کے اندر کا منظر ہے اور اب جس زیارت کے لیے ہم پہنچ چکے ہیں مسجد حنانہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں سنا تھا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر مبارک جو رکھا گیا تھا یہ وہ جگہ کو کور کر دیا گیا اچھا یہاں سے واپس ہی ہوتی ہے تو تمام ظاہرین کے لیے کوئی ریفریشمنٹ تھی ہماری طرف سے ان کی خدمت کرتے رہتے تھے وہ تو کمی میں نے کبھی کبھی اتنا زیادہ کو کور نہیں کیا تو ریفریشمنٹ سفر میں مطلب ہوتی رہتی تھی تو ظاہرین کی خدمت ہمارا اولین فریضہ ہے الحمدللہ اسی نیت اسی جذبے کے ساتھ ہی ہم چال رہے تھے اچھا جی آج ہمارا آخری دن تھا اور ہم ہوتل پہنچے اپنا سمان پیک کیا سمان پیک کر کے لیٹ سکر میں رکھنے کی باری تھی اور لفٹوں میں رش بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے کافی ٹائم لگ رہا تھا ہمیں لفٹ پوری بھر چکی تھی اور بڑی مشکل سے کھڑے ہونے کی جگہ تھی سمان ہم نیچے یہ لوبی میں لے آئے ہیں بہت زیادہ راج تھا جی اب وقت ہوا چاہتا ہے ائرپورٹ کی طرف روانگی کا اور ڈینر کے لیے ہم ایک ریسٹورینٹ میں پہنچے اور وہاں سے کچھ چیزیں ہم نے سلیکٹ کی فریش سیلڈ تھا اس کے بعد ایراکی سیلڈ تھا وہ ہم نے لیا اور کچھ پیزاز وغیرہ تھے ان کی ریسپی کے مطابق ہماری پاکستانی ریسپی کے مطابق تو ہمیں بہت لیول کے نہیں لگے لیکن ان کے مطابق وہ بہت اچھی چیزیں تھیں وہ لیا اور اس کے بعد ہم ائرپورٹ کے لیے بالکل اس وقت ریڈی ہیں اور یہ ہے جن کا ریزو اچھا یہ وہ ریزو ہے جس کے بارے میں مجھے بار بار میسیجز آتے تھے کہ آپ ریزو ریزو کرتے ہیں تو وہ ہے کیا ہے تو یہ آئیٹم ہے جی ان کی ایراکی ایک ریزو ہے جو ایک رائز کے اوپر ایک بڑی مزیدار ریسپی ہوتی ہے ان کی اور اس کے بعد وہ لٹر پٹر چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں ساتھ پیزا اوڈر کیا تھا اچھا جی اب ہمیں پہنچنا تھا بہت جلدی سے جلدی ائرپورٹ اور ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں بغداد انٹرنیشنل ائرپورٹ یہاں پہ سختی اور چیکنگ کا جو مرحلہ تھا بہت ہی زیادہ سخت تھا مطلب اس طرح کی چیکنگ پاکستان میں دیکھنے میں نہیں آتی سب ہی انتظار میں تھے اور لگیر وغیرہ سب انہیں لائن میں لگا دیئے تھے اس کے بعد ڈاغ سکین کی چیکنگ ہوتی ہے سکیننگ مشینیں ہوتی ہیں یہ وہ کافی سارا ملک پروسس تھا اس کے بعد ہوتے ہوئے ہم اس وقت اب یہ ویٹنگ لان میں پہنچ چکے ہوئے ہمارا چیکنگ ہوا اور اس ویلوگ میں چاہتا ہوں میں اجازت اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ